بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر تھری کریں گے یہ پیج وان ففٹی تھری پہ ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ ٹرائنگل کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر اندرونی اور بیرونی ضعوے کیا ہوتا ہے وہ چونکہ اس سے مطالق ہے تو ان کو پہلے ڈسکس کرنا پڑے گا پہلے گا یہ ٹرائنگل ہے اے بی سی اب زیاری بات ہے کہ اس کے اندر کے یہ تین زاوی ہیں انگلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو انٹیریئر ہو کے تو ایکسٹیریئر انگل کون سے ہے ایکسٹیریئر انگل دیپینڈ کرتا کہ آپ کس ریفرنس سے بات کریں اگر آپ ان دو انگلز کو انٹیریئر مانتے ہیں تو ان کے جو اپوزیٹ ایکسٹیریئر انگل ہوگا وہ اس طرح آئے گا کہ آپ اس سائیڈ بی سی کو تھوڑا سا ادھر سے ایکسٹینڈ کر دیں ٹھیک ہے تو ان کے اپوزیٹ جو یہ والا انگل بنے گا نا یہ ایکسٹیریئر انگل ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ فرض کریں کہ یہ اس کو اور اس کو انٹیریئر انگل مان رہے ہیں تو ان کے اپوزیٹ ایکسٹیریئر انگل ادھر آئے گا نا ادھر کے لئے پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ ایکسٹیریئر انگل آگیا ٹھیک ہے اب آپ فرض کریں کہ اس اینگل کی اور اس اینگل کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اپوزیٹ جو انگل آئے گا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں یہ آگیا اب آپ میں سے کچھ لوگ آرگو کر سکتے ہیں ایکس میں آپ پر اب تھوڑا سا بات کو مزید پچیدہ بناتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ آرگو کریں کہ بھائی فرض کریں کہ اینگل اے اور اینگل بی کے لئے آپ نے کہا کہ یہ ییلو والا ایکسٹیریئر انگل ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ آپ اس لائن کو ایکسٹینڈ کریں اور کہیں کہ یہ بھی تو ایکسٹیریئر انگل بنتا ہے حقی بار ٹھیک ہے میں ڈائیگرام بنا گیا دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اب میں آپ کو نا یہ مطلب نیکسٹ لیئر پر لے کر جانے لگا انفرمیشن کی فرض کریں کہ یہ ٹرائنگل ہے اے بی سی ان دو اگر کوم انٹیریئر انگل مانیں تو ان کے اگینس ایکسٹیریئر انگل ہو گئے نا ایک یہ بھی ایکسٹیریئر انگل آ سکتا ہے اور اسی طرح اگر اس لائن کو ایکسٹینڈ کر لیں یہ بھی ایکسٹیریئر انگل آ سکتا ہے یہ والا اور یہ والا ایکسٹیریئر انگل ہیں ان دونوں کے لئے ٹھیک ہے ان دونوں کے کورسپانڈنگ یہ دونوں ایکسٹیریئر انگل ہیں ٹھیک ہے دوسرے حضوں میں کہا ہے کہ یہ جو لائنیں ہیں یہ اے اور بی انگلز ان کے جو یہ والی لائنیں ہیں ان کو چاہے اس کو ایکسٹینڈ کر لیں اور دوسرے کے ساتھ یہ بنا لیں یہاں اس کو ایکسٹینڈ کر لیں ایسے کر کے اور اس کے ساتھ یہ انگل بنانی ہے یہ دونوں کے ایکسٹیریئر انگلز ہیں اے اور بی کہ یہ ایکسٹیریئر انگل ہے اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو انڈیٹ اور ایکسٹیریئر انگل کا پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھیورم کی طرف آتا ہوں تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ٹرائنگل ہو اس کے اگر آپ اس کو اے کہہ لیں اس کو بی کہہ لیں یہ انگل ان کے ایکسٹیریئر انگل ہیں پائدہ ایک اور بات بتا دو پچھلے پیج پہ کہ آپ اس انگل کی بات کریں اس کی بات کریں یہ دونوں چونکہ سیم انگل ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ دو لائنیں کاٹ رہی ہیں یہ ورٹیکل انگلز ہیں تو یہ ویسے ایکوال ہیں یہ والا انگل اس کے ایکوال ہے ہی ہے صحیح ہے تو عام طرف پر ایک کی ہی بات کرتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے ہم صرف ایک لے لیتے ہیں اور اس کی بات کر لیتے ہیں اگر ضرور پڑے دوسرا لے سکتے ہیں لیکن وہ دوسرا اس کے ایکوال ہی ہوتا ہے اگر بتا ہے دو لائنیں ایسے کرس کریں تو یہ انگل اس لائنگل کے ایکوال ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے تھیورم نمبر ایک میں پڑا بھی تھا راسی زاوی ہے ورٹیکل انگلز ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ فرس کریں کہ یہ جو ایکسٹیئر اینگل ہے یہ سی تو اس کو نام دے لیتے ہیں ہم کس طرح کے ایسے لکھتے ہیں ایکسٹیئر اینگل دونوں سے بڑھا ہوتا ہے کہ اس سے بھی اس سے بھی بڑھا ہوگا اور اس سے بھی بڑھا ہوگا یہ تھیورم کہتا تھیورم کی آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھ آگی ہے اب آپ کو نا میں اپروچ بتاؤں گا کہ تھیوری کیا ہے کہ کیسے کریں گے لیکن بکس سے تھوڑا سا مختلف بتاؤں گا سمجھانے کے لیے کہ اپروچ کیا ہے آپ ایک دفعہ سمجھ آجا جائے گی پھر ہم بکس کے سٹیپس فالو کر کے نا پھر اس کو کریں گے اب جناب میں اس کو تھوڑی جھر کے لیے مٹا دیتا ہوں اس چیز کو ذرا ڈائیگرام کو سمپل کرنے کے لیے اب میں دیکھیں فرض کریں کہ اس کو اس اینگل کو اس سے کمپیر کرنے لگا ہوں تو میں کیسے کمپیر کروں میں پاس کوئی وہ طریقہ نہیں ہے لیکن کسی طرح اگر میں اس اینگل کو اٹھا کے ادھر لے آئے ہوں تو پھر اس اینگل کو اٹھا کے ادھر لے آئے ہوں تو پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا کمپیر کرنا کہ اگر بھئی اینگل فرض کریں کہ یہ اے سی ڈی ہے اور اس اینگل کو جب میں اٹھا کے لاتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایسے کر کے آتا ہے کہ مثال دے رہا ہوں اینگل اے یہ ویلیو یہ ٹونٹی فائیو ڈگریز تھا فرض کریں یہ ٹونٹی فائیو ڈگریز ہے تو میں کہہ دوں گا بھئی یہ دیکھیں اے سی ڈی یہ بڑا ہے اور یہ جو اینگل ہے اس کے اندر فیٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی طرح اس اینگل کو اٹھا کے مجھے ادھر لانا ہے تاکہ کمپیر کر سکوں اب اس کو میں کیسے اٹھا کے لاؤں اٹھا کے تو نہیں لاسکتا تو کیا کر سکتا ہوں پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس اینگل کی طرح کا ایک اینگل ادھر بناوں تو اب یہ والا جو اینگل اے ہے یہ بی اے سی سے بنا نا یعنی کہ یہ اے سی لائن ہے اور اس کی اوپر ایک خاص یہاں سے لے کے لیٹس سے یہاں تایا سے کر کے 45 ڈگریز کا فرض کرے کے اینگل بنا ہوا ہے تو اسی لائن کی اوپر میں اس پوائنٹ پہ اگر ادھر کو اسی طرح کا ایک اینگل 45 کا بنا دوں مثال دے رہوں آپ کو اسی ویلیو کا بنا دوں پھر میں کمپیر کر سکتا ہوں نا ایسے کر کے اب جو بک میں طریقہ بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ میں کیسے ایسے اینگل اگزیکلی اس طرح کا اینگل میر کر کے نہیں بنا سکتا نا تو مجھے کسی طرح اس اینگل کو اگر نا وہ ایک کہہ کرنا چاہیے یہ ٹرائنگلز کی فارم میں لے کے آنا ہے ادھر کوئی دو ٹرائنگلز بنانی ہوں گی ہمیشہ ہم دو ٹرائنگلز بناتے ہیں تو ان کو کمپیر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مسئلے حال ہوتے ہیں اب ایک اینگل کو میں ایسے کر کے تو بنا لوں گا کمپاس ہے تو وہ میرا مسئلہ حال نہیں کرے گا مجھے تو پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں تو وہ میں کیسے کروں گا تو اس کے لیے دیکھیں کہ فرس کہنے کہ میں ایسی ہی ایک لائن لگاتا ہوں جو اس اینگل کی میں آپ کو تھوریٹیکلی بتا رہا ہوں ایسے لیکن ابھی دو ٹرائنگلز میرے پاس نہیں آئیں جن سے میں کمپیر کروں گا کیونکہ مجھے آپ کو پتا نا تھیوریمز میں ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا آپ لوجیکل باتیں کرتے ہیں لوجیکل سٹیپس کرتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم دو ٹرائنگلز سہی ہیں جو میرے پاس ہوں تو میں کمپیر کروں تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ایسی ایس کے درمیان میں پوائنٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوا دیکھیں کہ اب آپ آج سایسے نا ٹرائنگل سے قریب آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں اگر اس پوائنٹ اب اس پوائنٹ کا میں کیا کروں ادھر سے بھی ملا ہویا اور ادھر سے بھی ملا ہویا تو واحد یہی پوائنٹ بچتا نا تو اگر میں اس پوائنٹ کو اس سے ملا دوں اب ایک ٹرائنگل یہ بنی ہے یہ بنی لیکن میرے کام کی نہیں میرے کام کا تو یہ ادھر ایک اینگل آتا تو یہاں پہ میرے ٹرائنگل کسی طرح بنانی ہے کچھ ایسے کر کے تو بھائی میں اسی لائن کو اگر آگے ایکسٹینڈ کر دوں تو دیکھیں کیا ہوا ہے کہ میری در ایک ٹرائنگل آگی ہے اب اس کو مزید بات کو کنکریٹ بنانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اور ہم نے چونکہ لوجیکل چیزیں کرنی ہیں لوجیکل باتیں کرنی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ جتنی لیندھ یہ تھی بی کی لیٹس اس پوائنٹ کو میں ای کہہ لاتا ہوں جتنی لیندھ یہ تھی اتنا ہی میں آگے بڑھاتا ہوں جنہی کہ جتنی بی ای کی لیندھ اتنی ہی لیندھ بی ای 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 ایف کی ہے اب دیکھیں کہ یہ جو دو ٹرائنگلز بنانی ہے ان میں اب سنس بننا شروع ہوگی ان کو کمپیر کرنے کے لیے کہ اس ٹرائنگل کو اور اس کو میں کمپیر کر سکتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ برابر ہوگی ٹرائنگلز کی ٹرائنگلز کی اور یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ بھی برابر ہوگی اب میں کسی طرح اگر ایک اور اور Angles ذابج کر دیں کہ وہ بھی congruent ہے تو یہ دونوں Triangle tuscomagrant ہو جائیں گی تو اس کیلئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ Angle ぎtiہ آپ دیکھ دیں کہ یہ Angle relacion offenses اگر دونوں Triangles is congruent ہیں تو اس کا معصہ بھی میرے کہ corresponding angles congruent ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ angle A ہے نا جس کو میں angle A کہہ لیں angle B A C یہ congruent ہو گیا کس کے angle A C F angle A C F angle A C F angle A C F لہذا میں نے ثابت کر دیا میں اب کچھ چیزوں کو نہ صاف کرنے لگا بلکہ different color کر لیتا ہوں ابھی تاکہ کچھ ٹائم سے وہ لازم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو یہ والا angle ہے نا وہ اس angle کے equal ہے اب آپ غور سے سوچیں کہ میں نے ثابت یہ کرنا ہے بھائی کہ میں نے ثابت یہ کرنا ہے کہ color بلو میں نے ثابت یہ کرنا ہے کہ جو یہ والا angle ہے نا وہ اور کریں یہ والا یہ angle بڑا ہے اس blue والے angle سے لیکن یہ جو blue والا angle ہے وہ یہ ہے آپ کو پتا چل گیا نا مسئلہ مراحل ہو گیا میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ میں نے یہ ثابت کرنا کہ یہ green والا angle اس blue angle سے بڑا بڑا ہے اچھا اچھا اب یہ جو green والا angle ہے اس کے میں فرض کریں کہ دو حصے کہتا ہوں ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ blue والا angle ہے تو یہ والا angle blue والے angle کے برابر ہے لہٰذا اس بڑے green والے angle میں blue والا angle بھی آتا ہے جو کہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے blue والا angle بھی آتا ہے پلاس ایک ایڈیشنل چیز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ green والا angle اس blue والے angle سے بڑا ہے اور یہ blue والا اور یہ والے blue والے برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو green والا angle ہے اس blue سے بڑا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ exterior angle interior angle سے بڑا ہے اب ہم بکس کے steps فالو کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں تاکہ بکس والا چیزیں بھی نہ کور ہو جائیں تو اب ہم نا بکس والے جو مسئلہ جو ڈائیگرام بنی exactly اس کو فالو کرتے ہیں exactly وہی steps ایک ایک چیز کرتے ہیں اپروچ میں نے آپ کو بتا دی یہ انہیں نے triangle بنائی ہوئی ہے A B C پھر انہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیرونی زاویے کے لئے وہ اس کو extend کر دیتے ہیں اس کو دی پوائنٹ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ triangle A B C کے اندر جانا angle A C D ایک exterior angle ہے ٹھیک ہے exterior angle ہے جس کے opposite anterior angles کون کونسی ہیں angle A اور angle B ٹھیک ہے یہ ہمیں سارا given ہے معلوم ہے اب ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ جناب angle A C D اس کی جو measurement ہے A C D exterior کی یہ بڑی ہے measurement of angle A سے اور angle A C D بڑا ہے measurement of angle B سے یہ چیزیں ہم نے proof کرنی ہے to prove to prove یہ آرہا ہے یہ مطلوب ہے اب steps اس کے انہوں نے یہ بتائے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے جناب A اور C کو bisect کریں point A کے اوپر bisect کرنے کے بعد اس کو اس کو ملا دیں اور جتنا ملایا ہے یہ جتنی length بنتی ہے اتنی length آگے extend کر کے point F لے لیں پھر F point کو آپ C سے ملا دیں ٹھیک ہے اب یہ جو angle بنتا ہے اس کو انہوں نے 3 کا ہے اس angle کو انہوں نے 4 کا ہے اس angle کو انہوں نے 1 کا ہے اس angle کو انہوں نے 2 کا ہے یہ point E ہو گیا اور اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا extend کر کے ادھر ایک point H بتایا ہوا ٹھیک ہے بی سی ایچ بھی بیرونی ذاوی ہے اور A سی ڈی بھی بیرونی ذاوی ہے اور یہ بی سی ایچ اور اے سی ڈی برابر ہیں بائدہ ہوئے راسی ذاوی ہیں تو فیلاللہ ہم بیس اس پہ کریں گے ٹھیک ہے یہ steps آپ نے یہ سارے آپ کو بتا دیئے اے کیا 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 ہے وہ آپ کو امشور کہ آپ یاد ہو گئے ہوئے ہیں اب ہم جنابے والا کیا کرتے ہیں کہ triangle A اے اے بی اے اے بی کو compare کرتے ہیں triangle اس triangle سے جس کو اب اس پہ دیکھیں کہ اے برابر ہے اے سی کے steps ہم نے center point لیا تھا تو اے اے congruent ہے اور سی اے کے کیونکہ ہم نے steps میں کیا تھا ٹھیک ہے اب angle one congruent ہے angle two کے کیونکہ کیا ہے یہ vertical angles ہیں اے اچھا پھر ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ b e congruent ہے e f کے یہ ہم نے steps میں کیا ہے تو اب side angle side تو کیا آگیا ہے side angle side equal ہوگا تو triangle a e b congruent ہوں گی triangle c e f کے side angle side اگر یہ ہوگی equal تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے corresponding angle equal ہوں گے یعنی کہ لہٰذا angle a یہ والا angle angle 3 کے equal ہوگا congruent angle 3 کے ہو گیا کیونکہ یہ corresponding angle corresponding angle corresponding angles of congruent triangles corresponding angles of congruent triangles ٹھیک ہے اب angle angle measurement of angle a c d بڑی ہوگی نا a c d بڑی ہوگی کس سے angle 3 سے اس کی وجہ کیا ہے کہ angle a c d جو ہے وہ کیا ہے angle 3 پلس angle 4 کا سامنے جو 3 سے بڑا ہے تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ angle a c d ثریق کس کے congruent a کے تو یہ angle a سے بڑا ہے تو آپ a c d جو آپکا exterior angle ہے a سے بڑا ہے یہ آپ نے چیز ثابت کردی ٹھیک ہے اچھیک ہے اچھا جی اب آپ نے اس angle سے تو بڑا ثابت اس angle کو بڑا ثابت کردیا اس سے آپ یہ اگل سے آپ دوسرا جو exterior angle ، اس کو بھی بڑا ثابت کرنا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ equal ہے یا congruent ہے angle ACD کیونکہ یہ vertical angles ہیں تو اگر ACD بڑا ہے ACD congruent ہیں BCH کی تو اس کا طلب کیا ہوگا کہ BCH یہ بھی بڑا ہوگا مئرومنٹ آف آنگل اے سے اب آپ نے میں جیسے میں کہہ رہا تھا BCH کو بھی آپ نے اس سے بڑا ثابت کر دیا اب ابھی تک آپ نے جو دونوں بیرونی زاوی ان کو صرف A سے ہی compare کیا ہے B بھی تو مخالف اندرونی زاویہ نا تو جس لوجک کے تحت آپ نے angle ACD کو A سے بڑا ثابت کیا نا یہ triangles بنا کے اسی طرح وہی لوجک استعمال کر کے بھی آپ میں ادھر لکھنے لگا ہوں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ measurement of angle BCH is greater than measurement of angle B ٹھیک ہے BCH بڑا ہے اس سے کیونکہ اس کے لئے پھر آپ ہو پتا نا کہ triangle extend کرنی ہے تو وہ پھر آپ دوسری طرف کریں گے BCH کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اب آپ نے BCH کو B سے بھی بڑا ثابت کر دیا A سے بھی ثابت کر دیا اور ACD کو A سے بڑا ثابت کر دیا اب چونکہ A ACD اور BCH برابر ہیں تو ACD B سے بڑا ہو گیا لہذا آپ نے سارا کچھ پروف کر دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا امید ہے کہ آپ کے لئے یہ مسئلہ نہیں رہے گا یہ مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ایکسرسائز 8.3 شروع کریں گے اسلام علیکم